بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیں سب کو صحت تندرستی اور خشیوں بھری زندگی عطا فرمائے زندگی میں پیش آنے والی ہر مصیبت پریشانی دکھ تکلیف سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین پیارے اسٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کلاس 6 کی سائنس کا چپٹر نمبر 3 سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے پھوٹو سنتیسز اور ریسپیریشن ان پلانٹس اور اس چپٹر کی میں پانچ ویڈیوز اپلوڈ کر چکی ہوں جس میں میں نے پہلے لیکچر میں اس چپٹر کا انٹرودکشن دیا تھا دوسرے لیکچر میں ہم نے انٹرنیل اسٹرکچر آف آلیف اسٹڈی کیا تھا تھرڈ لیکچر میں ہم نے پھوٹو سنتیسز اور اس کی امپورٹنس کو اسٹڈی کیا تھا جبکہ فورتھ لیکچر میں ہم نے ایفیکٹس اف ڈیفرنٹ فیکٹرز اف آن فوٹو سنتیسز کو پڑھا تھا اس کے بعد ہم نے اسٹرکچر آف آلیف اس ویل سوٹیڈ ٹو فوٹو سنتیسز کو اسٹڈی کیا تھا آج ہم پڑھیں گے ریسپیریشن ان پلانٹس یعنی پودوں میں عمل تنفوس عمل تنفوس یعنی سانس لینے کا عمل لیکن آج کے لیکچر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پچھلے لیکچر کو سنیں سمجھیں جس کے لیے آپ کو اسی چینل پر موجود ان تمام ویڈیوز کو واش کرنا پڑے گا تاکہ نیکس ٹاپک میں یا آج کے ٹاپک میں آپ کے لیے آسانی ہو سکے اور یہ سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہرگز نہ ہو تو چلیں بڑھتے ہیں ہم نے نیکس ٹاپک کی طرف جو کہہ ریسپیریشن ان پلانٹس یعنی پودوں میں سانس لینے کا عمل عمل تنفس یعنی پودے کس طرح سے سانس لیتے ہیں جیہاں پودے سانس لیتے ہیں وہ لیونگ اورگینزم ہیں جاندار اجسام ہیں جس طرح سے ہم سانس لیتے ہیں تو پودوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے سانس لینا بہت ضروری ہے اور وہ سانس لینے کا عمل کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے ریسپیریشن is the energy producing process in living things جاندار اشیاں میں ریسپیریشن یعنی عمل تنفس energy producing process ہے یعنی توانائی پیدا کرنے والا عمل یعنی سانس لے کر تمام living things energy feel کرتے ہیں اپنے اندر in this process اس عمل میں plants use oxygen plant oxygen استعمال کرتے ہیں to break down glucose into water carbon dioxide and energy یعنی اس عمل میں پودے oxygen استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ glucose کو توڑ سکیں پانی carbon dioxide اور energy میں آپ کو پتا ہے پودوں میں glucose کب بنتا ہے ہم نے پڑھا ہے ابھی پچھلے lectures میں آپ دیکھیں جب ہم پڑھ رہے تھے photosynthesis کا عمل کہ photosynthesis جس میں پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں carbon dioxide اور پانی کو جذب کرتے ہیں سورج اور chlorophyll کی موجودگی میں تو ہمیں جو products ملتی ہیں جو نتیجے کے طور پر چیزیں ملتی ہیں پودے کو وہ ہے glucose اور oxygen لیکن یہی oxygen پودہ استعمال کرتا ہے glucose کو توڑنے کے لیے اور توڑ کر اس کو تبدیل کر دیتا ہے پانی carbon dioxide اور energy میں here the word equation shows the process of respiration glucose plus oxygen aero carbon dioxide plus water plus energy یعنی glucose اور oxygen مل کر جو آگے product دیتے ہیں وہ ہے carbon dioxide water اور energy یعنی طاقت پانائی جو پودے کے growth کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ ایک equation ہے اور چونکہ یہ words میں لکھی ہوئی ہے اس لیے اس کو word equation کہتے ہیں اور یہ پوری کی پوری equation سانس لینے کے عمل کو properly ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح سے پودوں میں respiration یعنی سانس لینے کا عمل وقوع پذیر ہوتا ہے یہ جو respiration ہے اور جو ہم نے پہلے پڑھا photosynthesis یہ دونوں ایک دوسرے کے بلکل برعکس دو process ہیں ٹھیک ہے نا ایک دوسرے کے الٹ ہیں بلکل کہ photosynthesis میں glucose اور oxygen پیدا ہو رہا ہے اور respiration میں اسی glucose اور oxygen سے کے ملاب سے carbon dioxide پانی اور energy پیدا ہو رہی ہے اور photosynthesis میں کیا ہوتا ہے کہ یہی carbon dioxide اور یہ پانی جو ہے وہ پودا جذب کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے پڑھیں گے exchange of gases in plants take place through stomata present in leaves exchange یعنی تبادلہ of gases gases gasوں کا in plants پودوں میں takes place وہ کوئی پذیر ہوتا ہے through stomata stomata کے ذریعے present جو موجود ہوتے ہیں in leaves پتوں میں یہ ہم نے ابھی پہلے topics میں کافی details سے سارا کچھ discuss کیا ہے پتوں میں موجود stomata کے ذریعے گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے پودوں میں this exchange of gases takes place in two different steps گیسوں کا یہ تبادلہ دو مختلف steps میں وقوع پذیر ہوتا ہے these steps are respiration and photosynthesis اور یہ دونوں steps ہیں respiration اور photosynthesis یعنی respiration اور photosynthesis ان دونوں عمل کے دوران gases کا تبادلہ ہوتا ہے یعنی photosynthesis میں کاربن ڈائی اوکسائیڈ جذب ہو رہی ہے اور پانی جذب ہو رہا ہے اور oxygen اور glucose پیدا ہو رہا ہے جبکہ respiration میں کیا ہوتا ہے کہ glucose اور oxygen کیا پیدا کر رہا ہے کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور water پلس انرجی یہ gases جذب بھی ہو رہی ہیں اور release بھی ہو رہی ہیں exchange ہو رہی ہیں during day time plants photosynthesize دن کے وقت پودے photosynthesis کا عمل کرتے ہیں یعنی اپنی خوراک تیار کر رہا ہے سورج کی روشنی میں پانی جذب کر کے کاربن ڈائی اوکسائیڈ جذب کر کے and produce glucose and oxygen اور glucose اور oxygen پیدا کرتے ہیں produce پیدا کرتے ہیں they use glucose and oxygen in respiration اب اسی glucose اور oxygen کو respiration یعنی سانس لینے کے عمل میں استعمال کرتے ہیں while carbon dioxide and water are produced جبکہ respiration میں کیا ہے carbon dioxide اور پانی produce کرتے ہیں ایک دوسرے کے اولٹ ہیں بلکل یہ photosynthesis and respiration دوبارہ میں بتا رہی ہوں یہی بات کہ photosynthesis میں پانی اور carbon dioxide جز کرتے ہیں جبکہ glucose اور oxygen پیدا کرتے ہیں اور respiration میں کیا ہوتا ہے کہ glucose اور oxygen کو use کرتے ہوئے پودے carbon dioxide اور water produce کر رہے ہیں ایک دوسری کولٹ کام کر رہے ہیں these products are used in photosynthesis یہی products ہیں جو photosynthesis میں استعمال ہوتی ہیں at night رات کے وقت the process of photosynthesis stops but respiration is a continuous process رات کے work جو photosynthesis کا عمل وہ رک جاتا ہے لیکن respiration اس سانس لینے کا عمل جاری اور ساری رہتا ہے جس طرح سے ہم رات کو سو تو جاتے ہیں کوئی کام وام نہیں کر رہے ہوتے ہیں بس لیٹے رات سے سو رہے ہوتے ہیں کوئی خبر نہیں لیکن سانس تو ہم لے رہے ہوتے نا تو اسی طرح سے پودے رات کے وقت فوتو synthesis کا عمل روک دیتے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی موجود نہیں ہوتی اور فوتو synthesis کے عمل کے لیے سورج کی روشنی بہت ضروری ہے تو جب روشنی نہیں رات کے وقت اندھیر آیا تاریخ ساری طرف فوتو synthesis کا عمل رک جاتا ہے لیکن جو رہی ہوتی فوتو synthesis کے عمل کے دوران تو اسی وقت یہ oxygen پودے آپ use کر لیتے ہیں وہ glukose کو توڑ دیتی ہے اور توڑ کر کاربن ڈائکسائیڈ پانی اور انرجی پروڈیوز کرتی ہے لیکن رات کے وقت چونکہ فوتو synthesis کا عمل نہیں ہو رہا ہوتا اور oxygen پیدا نہیں ہو رہی خارج کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں یہ ایک mitocondria کی picture نیچے دی ہوئی ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ کس طرح سے respiration کا عمل بھی ہو رہا ہے اور ایک طرف وہ photosynthesis کا عمل بھی describe کر رہے ہیں لیکن اس figure میں وہ especially کیا چیز دکھا رہے ہیں کہ plant cell کا ایک حصہ ہے جز ہے جسے mitocondria کہتے ہیں respiration کا عمل ہے پودے میں اسی mitocondria میں ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ بتا رہے ہیں در کہ دن کے وقت oxygen پیدا ہو رہی ہے پودوں کے ذریعے اور وہ carbon dioxide جذب کر رہے ہیں جبکہ رات کے وقت الٹا کام ہو جاتا ہے کہ وہ oxygen جذب کرنا شروع کر دیتے اور ہوا میں carbon dioxide gas کو خارج کرنا شروع کر دیتے اور رات کے وقت اسی لئے کہتے ہیں کہ درختوں کے نیچے نہیں سونا چاہیے کیونکہ وہ وافر مقدار میں carbon dioxide produce کر رہے ہوتے ہیں اور جو carbon dioxide gas ہمارے لئے بہت زیادہ harmful ہے اور لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ درخت کے نیچے سویا تھا جن ہو گیا سایا ہو گیا جبکہ جن بن کوئی نہیں ہوتا یہی carbon dioxide جو اس کی طبیعت کو خراب کر دیتی ہے اسی لئے ہمیں نصیحت کی جاتی ہے کہ رات کے وقت درخت کے نیچے نہ سویا جائے کیونکہ carbon dioxide وفر مقدار میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے ہوا میں oxygen کی مقدار کم ہوتی ہے ہمارا دم گھڑنا شروع ہو جاتا ہے یا ہمیں چک کرانا شروع ہو جاتے ہیں یا ہمارا سردرد کرنا شروع ہو جاتا ہے مختلف قسم کی تکلیف شروع ہو جاتی ہیں تو میرے خیال آج کے لئے اتنا ہی کافی موسیقی موسیقی